بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے منخرف ارکان سے متعلق اہم کیس کی سمات ہوئی آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کے وکیل فیصل چوہدری کی جانب سے جو جواب بیس ارکان کی جانب سے جمع کرائے گئے تھے منخرف ارکان کی جانب سے اس پر جواب الجواب جمع کروا دیا گیا ہے اور اس پر کل آرگومنٹس ہوں گے لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ فیصل چوہدری نے آج ایک نئی درخواست دائر کی ہے کچھ شواہد الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس پر جو فریق مخالف ہیں ان کے وکیل کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ یہ شواہد پہلے جمع کرانے تھے ایک تو آج یہ پوچھیں گے وہ کون سے شواہد ہیں جو بیس ارکان سے متعلق آج یعنی کل اب یہ جمع ہونے اس پر آرگومنٹ ہونے جا رہا ہے جو آج جمع کرا دیے گئے ہیں اور پنجاب میں آئینی بہران کا معاملہ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لایا گیا ملیقہ بخاری نے اس پر بات کی فیصل چوہدری نے بات کی حضر صدیق نے اس پر بات کی کہ آپ سسپینڈ کرنے پنجاب کے ارکان کو جنہوں نے انخراف کیا ہے آئین سے انخراف کیا ہے لیکن ان کو سسپینڈ نہیں کیا گیا یہ استعداد جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے نہیں مانی اور الیکشن کمیشن پاکستان نے تیرہ تاریخ تک اس کیس کو جو پنجاب کی حد تک ہے ملتوی کر دیا ہے اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی جنہوں نے کہا گیا کہ اس کو ملتوی نہ کیا جائے یہ چھبیس منٹ کا کیس ہے چھبیس منٹ میں یہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی یہ بات جو ہے وہ تسلیم نہیں کی فیصل چودی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا فیصل صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیس جو ہے یہ بڑا مختصر سا کیس ہے یہ آج کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا لیکن الیکشن کمیشن تو اس معاملے کو ایسے لگتا ہے کہ قومی اسمبلی کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہے پنجاب اسمبلی والے معاملے کو بعد میں ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہے وہ جو آپ نے بہران کا بتایا اس سے بھی الیکشن کمیشن آپ سے کو متاثر نہیں ہوا دیکھیں الیکشن کمیشن کا متاثر ہونا یا نہ متاثر ہونا تو ان کی اپنی سواب بید ہے لیکن ایک کچھ ایکچول ریلیٹیز ہوتی ہیں جن کے اوپر جمام فورمز جو ہیں وہ تھوڑی خاص کر جو آئینی بہران ہو کسی صوبے میں ہو یا وفاق میں ہو تو اس کو لے کر کے کافی ایک جلدی کی جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ جب پچھلی دفعہ جب ایمین ایس کا کیس تھا تو اس کو ڈے ٹو ڈے پہ انہوں نے رکھا کیونکہ کافی سارے زیادہ جوابات تھے تو ہم نے اس لیے وقت مانگا تھا لیکن آج میں نے یہ کہا کہ اگر آپ رات گئے تک بھی بیٹھے تو ہم آج اپنی ساری مصرفیات تر کر کے ہم آپ کے ساتھ جو ہے اسیسسنس دینے کو تیار ہے اور ایمپی ایس کا کیس جیسے آپ نے کہا میں نے ان کو کہا کہ یہ تو چھبیس منٹ کا کیس ہے کیوں کہا یہ کیونکہ ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں ڈیفیکشن ریکارڈ پہ آگئی ہے اور یہ بات ان کی طرف سے ان کا جو سارا کیس ہے چاہے وہ ایم ایس کا ہو چاہے وہ ایمپی ایس کا ہو وہ قانونی وہ ٹیکنیکی بنیادوں کے اوپر ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے اور اگر آئین کا منشاہ آئین کا آبجیکٹ اور آئین کا پرپس فورم جس کے جس کے تمام پاکستان کے دارے جو ہے اس بات کے پابند ہیں کہ آئین کی حرمت کو اور آئین کے الفاظ کو آئین کی روح کو اس پہ جو ہے اپنا وہ کرے اس پہ اس پہ اس بقاعدہ جو ہے اس کی حفاظت کرے آج یہ جمعہ تک کیا ہے ایمپی ایس کا کیس کل صبح میں نے اس کا جو میں نے کہا کہ وہ میں نے جو اپلیکیشن وہاں پہ جمعہ کرائی ہے اس اپلیکیشن میں کچھ بھی پرائیوٹ نہیں ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا وہ وہی ہے جو میڈیا نے آپ لوگوں نے سندھ ہاؤس میں جا کے دکھایا جو یہ کالے کرتود کرتے رہے ہیں جو کہ پوری دنیا کی پابلک کی اپنا نظر میں آپ نے وہ شواہد آج کمیشن کے سامنے رکھتی ہے کس نویت کے شواہد ہیں اس میں ویڈیو ہیں اس میں ٹرانسکرپٹ ہیں اس میں نیوز کلپنگ ہیں اس میں جو ان کے انٹرویوز ہیں اس میں جو ہے کچھ ڈاکیومنٹری اور کچھ جو دستاویزی ہیں اور کچھ ویڈیو الیکٹرونک کے جو ہیں وہ ثبوت ہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جسے پہاڑ گر جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ اخلاقی پستی کردار کی پستی اس حد تک ہو گئی ہے کہ تمام کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے رکن ہیں کس لیے کہ وہ اپنی سیٹوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے اور ڈرتے ہیں ایک ایک ان کے اوپر ایک لرزہ تاری ہے عوام میں جانے کے لئے عوام میں جانے سے جو اس تمام لوگ ہیں اس لیے ڈرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو عمران خان کا بیانیاں ہے وہ جس طرح سے رجیم چینڈ کا وہ حصہ بنے ہیں عوام ان کو ریجیکٹ کرے گی اور عوام ان کی پولیٹیکل فیٹ سیل کر دے گی یہ ڈر ہے جس سے وہ عوام میں نہ نکل سکتے ہیں نہ عوام کا سامنا کر سکتے ہیں الیکشن تو بہت دور کی بات ہے یہ بات دیکھئے آپ سب لوگ صافی ازرات ہیں آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ان جو بیس ایمین ایز اور چھبیس ایمپی ایز ہیں انہوں نے جمہوریت کو اس طرح سے قتل کیا ہے اس عملیوں میں جس طرح آج سے پانچ زار سال پہلے روم میں جولیس سیزر کو بروٹس نے اور اس کے سینیٹرز نے قتل کیا تھا ایک تاریخ سے ہم آگے نہیں ایک کالی بھیانک تاریخ ہے میں نے آج یہ کہا کہ مجھے میری پرابلم ہے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ تاریخ ایک تاریخ کیس ہے تاریخ کا سیاسی تاریخ کا ایک ایسا تاریخ کیس ہے جس پہ مجھے یہ اسٹیبلش کرنا پڑا ہے لیکن انفارشنیٹلی وہی جو نوے کی گندی سیاست ہے وہی جو ہارس ریڈنگ فروڈ کراسنگ کی جو ترڈیشنز ہیں وہ دوبارہ سٹارٹ کی گئی ہیں انہوں نے دوسری پارلیمانی پارٹی جوائن کر لی ہے وہ کیسے اسٹیبلش کریں گے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پارٹی چھوڑی نہیں ہے جناب علی یہی بات تو ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ہے انہوں نے ایفیڈیوٹس ساتھ میں جمع کرائے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی whereas کہ practically for all intents and purposes ہم جو term use کرتے ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑی وہ انہوں نے اپوزیشن کو جائن کیا اور اپوزیشن کے مقصد کے لیے no confidence motion کے دوران وہ بلکل instrumental رہے اور انہوں نے ایک چیز کی بنیاد رکھی ایک انتہائی کبھی حرکت کی بنیاد رکھی اور اگر تو وہ اتنے حصول پسند ہوتے ہیں اگر وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں تو اسطیفہ دیتے ہیں مینڈے لے کے جو مرضی کریں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ٹکٹ پی ٹی آئی کا ووٹ پی ٹی آئی کے سمبل پی ٹی آئی کا ہم دردیاں نون لکھی اور بنارے بھٹوں کے لیکن مستقبلش تو کرنا پڑے گا نا کہ پارلیمانی پارٹی جوائن کر لی انہوں نے یہ وہ ایویڈنس ہے جس سے یہ وہ لیڈ کریں گے اور جس سے آپ نے دیکھا ان کو کتنی پرابلم ہوئی یہ پرابلم اس لیے ہوئی کہ وہ ایویڈنس ایسا ہے جس میں ان کے موہ سے یہ ایڈمیشنز ہیں ان کے موہ سے یہ ایڈمیشنز ہیں کہ ہاں ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں اور تمام آج تک صرف وہی لوگ باقی ایک سو چھبیس ایمنیز جو ہیں وہ اپنے چیئرمنٹ کی ہدایت کے اوپر جس کا وہ پارٹی ٹکٹ لے کے متخب ہوئے ریزائن کر چکے ہیں یہ لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کی ہر مقصد کے خلاف کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کا مقصد ہو پی ٹی آئی کی جو کبھی حرکت اس وقت ہو رہی ہے اس میں یہ شامل ہے اور یہ حکومت کے دستراست ہیں نونلی کے دستراست ہیں اپوزیشن کے دستراست ہیں اگر انہوں میں کوئی کردار ہوتا پنجاب پہ آ جاتے ہیں پنجاب کے حوالے سے آپ چاہتے تھے کہ آج ہی آپ آرگومنٹس دے دیں اگرچہ وہاں سے بھی جواب آئے ہیں ان پر بھی آپ نے بھی جواب دینے لیکن آپ کو ان کے جواب میں زیادہ انٹرسٹ نہیں آپ دلچسپی نہیں لے رہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں کہ ان کے جواب جو ہیں وہ زیادہ کاپی پیسٹ ہیں میں نے دیکھے ہیں جو سرسری طور پر ان میں کوئی خاص بات نہیں ہے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر وہ چھپ رہے ہیں جو بات انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کے اوپر وہ ایڈویشن جو ہے انہوں نے کر لیا ہے کہ ووٹ ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ نہیں کیا ہے ووٹ نہیں ڈالا ہے تو اسمبلی کا ریکارڈ آ جائے گا وہ ریکارڈ ان کے سامنے کھل جائے گا لہٰذا وہ ٹیکنیکی جو ہیں وہ باتوں پر چھپ رہے ہیں اس کا بھی کوئی جواز ہے ڈائریکشنز بھی دی گئی ہیں شو کاؤز بھی گیا ہے اس کا ریکارڈ بھی ہے ساری چیزیں ساتھ میں لگی ہوئی ہیں اسمبلی کے ریکارڈ کا ٹیکنیکل چیزیں فیصل آپ کون سی ہیں کہ ہمیں کمپلائنس نہیں کرائی گئی ہمیں ڈائریکشن نہیں دی گئی ہمیں وہ نہیں دیا گیا شو کاؤز نہیں ملا ہمیں وہ نہیں کیا حالانکہ شو کاؤز ملنے کے بھی شواہد ہیں بہت سارے لوگوں نے ریفیوز کیا ہے جانبوچ کے اور یہ موقع دیا گیا کہ پارٹی ہیڈکر صاحب نے پیش ہو جائے اس میں بھی نہیں آئے ایک مسلسل جو ہے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا لیکن انشاءاللہ اس کے جوابات میں ہم جوابات بھی جمع کرا دیں گے اس کے اپنا تسلیح اور تشفیق کے مطابق جواب بھی جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس ہفتے میں یہ دونوں کیس کنکلوڈ ہوئی فیصل صاحب لاسٹ قویسٹن یہ ہے کہ آپ نے آج یہ اندر بات کی کمیشن کے سامنے کہ یہ معاملات آگے سپریم کورٹ میں بھی آپ کو جاتے دکھائی دے رہے ہیں اور جو گورنر کا معاملہ ہے وہ بھی اب لگتا ہے کہ آپ نے ہی عدالتوں میں لے کر جانا ہے تو یہ معاملات تو الیکشن کمیشن سے نکل کے آگے بڑی عدالتوں میں نظر آ رہے ہیں یہ بلکل یہ بڑی عدالتوں میں جائیں گے کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس میں بڑی عدالت کی طرف سے ایک اسی طرح کا فیصلہ متوقع کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے پچھلی تاریخ میں جو ہے وہ اچھے فیصلے کی ہیں آئین کو بچانے کے فیصلے کی ہیں آئین کے جروع اور لیٹررٹ سپیرٹ کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کا ایک رول رہا ہے مجھے امید ہے کہ اس کیس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی اور نہ صرف یہ ڈی سیٹ ہوں گے بلکہ جس کالیفی بہت بہت شکریہ فیصل چوہدری صاحب ناظرین آج کی جو سمات ہے اس میں جو پنجاب کا معاملہ ہے وہ چلا گیا ہے تیرہ مئی تک اور جو قومی اسمبلی کا معاملہ ہے اس پر کل آرگومنٹس ہوں گے یعنی بدھ کے روز اس پر آرگومنٹ ہوں گے فیصل چوہدری صاحب نے جو درخواست دائر کی ہے نئے شواہد سے متعلق جو منحر فراقین کے جو وکلہ ہیں ان کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ شواہد پہلے آنے چاہیے تھے جس کی بنیاد پہ ڈیکلیریشن جاری کیا گیا تھا جس کی بنیاد پہ ریفرنس بجوایا گیا تھا آج کیوں یہ شواہد جو ہیں سامنے رکھے جا رہے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ دی ہے یہ وہ شواہد ہیں جو اسٹیبلش کرے گا کہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں جیسا کہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی رکن کوئی دوسری پارلیمانی پارٹی جوائن کر لے تو وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے بنیادی طور پہ جو آئین کے الفاظ ہیں وہ تو سیٹ ویکنٹ ہونے سے متعلق ہیں بہرحال ان ارکان کا فیوچر کیا ہوگا سیاسی مستقبل کیا ہوگا یہ تمام چیزیں صرف الیکشن کمیشن میں نہیں ہیں بلکہ سپریم کورٹہ پاکستان میں منحرف عراقین سے متعلق جو ریفرنس ہے اس ریفرنس میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی سامنے آئیں گے ابھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس بھی کیا یہ فار لائف ٹسکوالیفائی ہوں گے ہوں گے بھی یا نہیں بلکہ ابھی تو یہ بھی سوال ہے کہ جو قومی اسمبلی کے عراقین ہیں وہ ڈی سیٹ بھی ہوں گے یا نہیں کیونکہ انہوں نے ووڈ تو کاؤسٹ نہیں کیا ان پر الزام صرف یہ لگا ہے کہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی دوسری جوائن کر لیا جس کو وہ خود تسلیم نہیں کر رہے برحال تو آنے والے دنوں میں اس سارے معاملے پر آپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیل وڈائج کو اجازت دیجئے آپ سے پر ملکات ہوگی اللہ حافظ